کئی ایسا تو نہیں جس تکیہ پر آپ سوتے ہیں وہ آپ کو بیمار کر رہا ہو اور آپ کو اس بارے میں پتا بھی نہ سٹڈی سیجیسٹ کرتی ہیں کہ بظاہر صاف سترہ دکھنے والے تکیہ میں ٹویلیٹ سیٹ سے سترہ ہزار گنا زیادہ جراسین ہو سکتے ہیں اور مشکل یہ ہے کہ ہی جراسین اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے بس خاموشی سے ہمیں نفصان پھنچاتے چلے جاتے ہیں لیکن don't worry ہر مسئلے کی طرح اس کا بھی حل ہے گدے اور ٹکیہ کو اپنے لیے سیف بنادے کے لیے کیا کریں دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اگر رات کی پرسکون نیند ایک صاف سترے بستر میں آئے تو نیند کا مزہ ہی دبالا ہو جاتا ہے اور پھر تھکاوٹ کا علاج بھی یہی ہے کہ اپنا سر ایک نرم سے ٹکیہ پر رکھئے اور بستر پر لیت کر میٹھی میٹھی نیند ہو جائیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا بستر صرف آپ کی ہی پسندیدہ جگہ نہیں ہے بلکہ لاکھوں جراسیم، پھپوندی کے ذرات، آم آنکھ سے نظر نہ آنے والے کھیرے اور وائرز بھی یہاں بستے ہیں اور بعض اوقات انہیں یہاں پنپنے کے لیے بہترین ماحول بھی میاثر ہوتا ہے یعنی آپ کی بستر پر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی جسم کی گرمائش، پسینہ، سکن کی ڈیٹ سیلز اور کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جراسیم کو اپنی نسل بڑھانے کا موقع ملتا ہے سندوہزار تیرہ میں بستر بنانے والی امیری سلیپ نامی امریکن کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے تکیہ کے غلاف سے نمونے لیے جو ایک ہفتے سے نہیں دھوئے گیا تھا اور تکیہ کے غلاف پر پر سکوئر انچ تقریباً تیس لاکھ جراسیم موجود تھے جو کہ اوسطن ٹولیٹ چیت پر موجود جراسیم کی تعداد سے سترہ ہزار گنا زیادہ ہے دسٹ مائٹس یعنی گھر میں موجود دھون مٹھی میں پائی جانے والے چھوٹے چھوٹے کیروں کی مثالی لے لیں ہر روز ہماری جل سے پچاس کروڑ کے لگ بھگ ڈیٹ سیلز جھڑتے ہیں اور یہی ڈیٹ سیلز دسٹ مائٹس کے لیے خوراک کا ایک بڑا ذریعہ بنتے ہیں بدکرسمتی سے آم آنکھوں سے نظر نہ آنے والے ان مائٹس اور ان کے اتسام سے نکلنے والی رتوبتوں کی وجہ سے آپ کو ایلوجی ہو سکتی ہے ایکزما جیسی جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور دما بھی ہو سکتا ہے ہماری بستر کی گدے اور فوم کے ساتھ ساتھ بستر پر بچنے والی چادریں بھی جراسینگ کی پسندیدہ پناہ گاؤں میں سے ایک ہو سکتی ہیں برطانیہ کی منچسٹی یونیورسٹی میں انفیکشن کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں اور عالمی صحت کے پروفیسر ڈیویڈ ڈیننگ نے اس موضوع پر ایک ریسورچ کی ہے سندوہزار چھے میں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے دوست اور اہباب کے گھروں سے چھے تکیے لیے اور یہ وہ تکیے تھے جو ان گھروں میں کدشتہ کئی برسوں سے زیادہ استعمال تھے بظاہر انصاف سفرے نظر آنے والے تکیوں میں حپوندی کی موجود کی کے شواہد ملے پروفیسر ڈیننگ نے بتایا کہ اگر آپ فنگس کے ذرات کی تعداد کی بات کریں تو یہ ہر تکیے میں آربوں اور خربوں کی تعدادیں موجود ہو سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اتنا فنگس موجود ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رات کو سوتے وقت زیادہ تر لوکوں کے سروں سے پسینہ نکلتا ہے ہمارے بستر میں ڈسٹ مائٹ بھی موجود ہو سکتے ہیں ڈسٹ مائٹ کی جسم سے نکلنے والی رتوبت فنگس کی نشو نمہ میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ سر لکھنے کی وجہ سے تکیہ گرم بھی ہو جاتا ہے جس کے باعث فنگس کو پھرنے پھولنے کے لیے نہ صرف گرمائش میں اثر ہوتی ہے بلکہ غزہ اور نمی بھی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ویسے بھی زیادہ تر لوگ اپنے تکیہ باقائدگی سے نہیں دھوتے جس کے وجہ سے تکیوں میں فنگس سالہا سال راج کرتی ہے تکیہ میں موجود فنگس میں صرف اس وقت ہرچر مچتی ہے جب ہم اپنے تکیوں کو برابر کرنے کے لیے انہیں تھپ تھپ آتے ہیں اور یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعہ فنگس پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے یاد ہوئیں کہ اگر ہم بستر کی چادریں اور تکیوں کے علاوہ پچاس ڈگری سنٹیگویٹ کے گرم پانی پر بھی تھوئیں تب بھی ان میں موجود فنگس زندہ رہ سکتا ہے بلاف کے علاوہ اگر تکیوں کی بات کی جائے تو ان تکیوں کو دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایسا کرنے سے ان میں مزید نمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے فنگس کو کھلنے پھولنے میں مزید مدد ملتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر تکیے دھونے سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر کھیا کیا جائے ہر ہفتے نیا تکیہ تو نہیں فریدہ جا سکتا پروفیسر دیویڈ ڈیننگ کے مطابق اگر آپ کو پھیپوں کی بیماری یہ دمان نہیں ہے تو آپ کو ہر دو سال بعد تکیہ بدل لینا چاہیے حالانکہ جن لوگوں کو ایسی کوئی سانس سے متعلق بیماری ہے انہیں ہر چھ ماہ کے بعد نیا تکیہ لے لینا چاہیے بستر کی چادر کتنی مدد باد دلنی چاہیے یہ بھی امپورٹن سوال ہے اس پر ماہ دین کا کہنا ہے کہ ہر ہفتے چادر دھونے اور اسے اسطری کرنے سے جراسیم بہت ہد تک کم ہو جاتے ہیں پروفیسر دیویڈ ڈیننگ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کرنے کے لیے وفت ہے تو آپ اپنی چادروں کو توجہ کے ساتھ اسطری ضرور کریں تاہم ہم سب کے جسم میں جراسیم موجود ہوتے ہیں تو ایک صحت من انسان کے لیے یہ عمل اتنا مانے نہیں رکھتا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ بیمار رہتے ہیں تو پھر تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کا بچہ بستر نے پشاپ کر دیتا ہے تو آپ کو چادروں کو بہت توجہ کے ساتھ دیز گرم پانی میں دھونا چاہیے انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کا کوئی پالدو جانور آپ کے ساتھ آپ کے بستر پر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جراسیم اور فنگس میں زافہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نہائے بغیر یا گندے موزے پہن کر یا چہرے پر میک اپ یا لوشن لگا کر بستر پر لیت جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ جراسیم کو بیچ راپ میں سناکس فراہم کر رہے ہیں پروفیسر دیویڈ ڈاننگ نے دیویڈ سی کو بتایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بستر پر بیٹھ کر کھانا پینا بلکل نہیں چاہیے لیکن ادھر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو چادریں دھونے پر دھیان دینا چاہیے سچ بتاؤں تو ایسے لوگوں کے لیے ہفتہ بار چادریں دھونا بھی کم ہے اور ہاں دھونے کے بعد تیز دھوک میں سکھانے سے بھی جراسین کافی حد تک مر جاتے ہیں ایک اور اہم سبات اسپتاروں میں موجود تکیوں اور بستروں کی صورتحال کیا ہوتی ہے اس بارے میں بھی کافی ریسرچ ہو جوں موسیقی